السلام علیکم سیڈنٹس آج ہم لوگ پسٹیر کیمسٹری چیپٹر نمبر تھری کے کچھ ٹاپک پڑھنے چاہ رہے آج ہم لوگ جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے کرکس ٹیوب ایکسپیرمنٹ اور کیتھوڈ ریز تو آج ہم لوگ پڑھیں گے کرکس ٹیوب ایکسپیرمنٹ کی کنسٹریکشن اور اس کے ذریعے کیا ڈسکور ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہم لوگ پڑھیں گے آج کیتھوڈ ریز اور ان کی پرپرٹیز تو آج ہم لوگ پڑھیں گلاس تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کرکس ٹیوب ایکسپیرمنٹ کی ڈائگرام ہے تو کرکس ٹیوب ایکسپیرمنٹ کے حساب سے جاؤں ہے آپ اس کی کنسٹریکشن ہے اس اپریٹس کی وہ کس طرح ہے آپ کے پاس کیا آپ کے پاس ایک گلاس ٹیوب ہوتی ہے یہ گلاس ٹیوب ہے اس کے اندر آ کے پاس دو الیکٹرورد ہوتا ہے ایک یہ الیکٹرورد ہے اور Um بیٹری کی negative terminal سے connected ہوتا ہے اور دوسرا بیٹری کے positive terminal سے connected ہوتا ہے گر tone یا تو بیٹری ہوتی ہیں یا پھر ہائی سورس ڈیو نٹیج جنرائیٹر ہوتی ہے تو اس کا پرپس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹری کے جو ہمارے ایکடور poems ہیں ان پر جو ہے وہ ایک پر negative charge develop کرے اور ایک لاکٹورڈ پر positive charge develop کرے اب یہ جو ہماری گلاس ٹیوب ہوتی ہے یہ ایک سیلڈ کنٹینر ٹائپ ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک اوپننگ ہوتی ہے جو کنیکٹڈ ہوتا ہے ویکیوم پمپ سے ویکیوم پمپ سے ہم کیوں کنیکٹ کرتے ہیں اس اوپننگ کو اس کا پروپس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے اندر موجود گیس کا پریشر ویری کرنا ہو ہم نے تو ہم یہاں سے اس ویکیوم پمپ کے ترور اس گیس کو جو ہے وہ بہار آہستہ آہستہ نکالتے رہتے ہیں تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کہ گیس جو اس ٹیوب کے اندر موجود تھی اس کا پریشر جو آج سے تھا ریڈیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کی کنسٹرکشن دیکھ لی اور ہم نے اس کی اب ہمیں اس کی ورکنگ دیکھتے ہیں آپ کے پاس کنسٹرکشن میں ہم نے بھی پڑھا کہ دو میٹل الیکٹروڈز تھے جو کہ سیل ہوتا تھے گلاس ٹیوب گلاس ٹیوب کے اندر جس کے اندر کوئی گیس ہوتی تھی تو یہ دو الیکٹروڈز ہیں جو کہ سیل ہیں اس گلاس ٹیوب کے اندر اور اس گلاس ٹیوب کے اندر کوئی گیس ہوتی ہے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیوب کا آوٹلٹ ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے ویکیوم پمپ سے تاکہ ہم پرشر ویری کر سکیں تو ہمارے پاس جو ویکیوم پمپ لگائے ویکیوم پمپ یہ ادھر لگاوائے اور یہاں آوڈلیٹ ہے جس کے ذریعے ہم گیس کا پریشر ویری کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو الیکٹروڈ موجود ہیں ان پر ہم ہائی پروڈنشل اپلائے کرتے ہیں تو وہ ہم نے چونکہ الیکٹروڈ کو ہم نے کنیک کر دیا تھا ہائی سورس والٹیج جنریٹر کے ذریعے تو اس کے ذریعے ہم ان پر ہائی پروڈنشل اپلائے کرتے ہیں اب جب ہائی پروڈنشل ہم نے اپلائے کیے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ارڈنری پریشر پر جب کوئی جو ہے وہ جو پریشر موجود تھا وہ ایٹموسفیرک یا روم ٹیمپریچر کو جو پریشر موجود تھا ہمارے پاس اس پر کوئی ڈسچارج اکر نہیں ہوا نہ ہی کوئی آپ کو الیکٹرک سپارک ملا کسی الیکٹروڈ پر تو روم ٹیمپریچر پر روم ٹیمپریچر اور روم پریشر پر ہمارے پاس کیا ہوا کہ کوئی بھی آپ کو سپارک نہیں ملا ان الیکٹروڈ کے درمیان اسی طرح آپ نے مزید جب پریشر ریڈیوز کیا پریشر ریڈیوز کیسے کر رہے تھے آپ آپ پریشر ریڈیوز کر رہے تھے اس ویکیوم پمپ کی درہو گیس کو ڈسچارج کر کے ڈسچارج آپ کر رہے تھے اس گیس کو جو اندر گیس موجود ہی اس ویکیوم پمپ کی درہو آپ آستہ آستہ باہر ریمووز کر رہے تھے اس ریمووز کرنے کے ویسے پریشر جو ہے وہ ریڈیوز ہو رہا تھا آپ نے پریشر ریڈیوز کیا سینٹی میٹر آف ایچ جی تک ایچ جی جو ہے وہ یونٹ ہے پریشر کا اور سنٹی میٹر آف اچ جی تک آپ پریشر کو لے گئے آپ نے جب پریشر ڈیوز کیا دنا تو آپ نے دیکھا کہ اس پارک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پارک ٹو پاس لائک فلیش آف لائٹنگ آپ کو اس پارک جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو گئے الیکٹروڈز کے پاس جب آپ نے پریشر ڈیوز کیا سنٹی میٹر آف اچ جی تک تو آپ کو اس پارک دیکھنا شروع ہو گئے الیکٹروڈز کے پاس اسی طرح آپ نے جب مزید پریشر ڈیوز کیا ایم ایم آف اچ جی تک لے گئے پریشر آپ نے پریشر ڈیوز کر دیا کہ میلی میٹر آف اچ جی تک لے گئے پریشر کو تو آپ نے کیا دیکھا کہ الیکٹروڈز جو ہیں وہ گلو ہونا شروع ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو سپیس ہے ویکنڈ سپیس ہے بیٹوین الیکٹروڈز یہ ڈارک رہا لیکن الیکٹروڈز جو ہیں اسیستہ گلو ہونا شروع ہو گئے اس کے بعد آپ نے جب مزید پریشر کو ریڈیوز کیا ایم 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 آف اچ جی کتنا ایم 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 آف اچ جی تک آپ نے جب پریشر ریڈیوز کیا تو آپ نے کیا دیکھا کہ گلو ایکسٹینڈنگ فرم پوزیٹیو ایکٹروڈ اور کلرڈ ڈیپنڈ اپ آن دے گیس فیلڈ آپ نے یہ دیکھا کہ جو گلو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے گلو ایکسٹینڈ ہو رہا ہے آپ کے پاس پوزیٹیو ایکٹروڈ سے اس پوزیٹیو ایکٹروڈ سے گلو اس طرف ایکسٹینڈ ہونا شروع ہو آپ نے یہ دیکھا اور جو گلو کا کلر تھا وہ کس پر ڈیپنڈ کر رہا تھا کہ گیس کونسی فیلڈ ہے اسی طرح آپ نے جب مزید ریڈیوز کیا تو کس کلر میں گلو ہو رہی تھی آپ کے پاس گرین لائٹ کی کلر میں گرین لائٹ کلر میں آپ کے پاس یہ پورا جو ہے وال جو ہے گلاس ٹیوب کی وہ گلو ہونا شروع ہوئی اب چونکہ گلاس ٹیوب جو ہے وہ گلو ہو رہی تھی ہمارے پاس اور گرین لائٹ گرین لائٹ کی کلر میں گلو ہو رہی تھی تو چونکہ آپ کے پاس جو گلو ہو رہی تھی وہ اہنوڈ کی بیک سائیڈ پر یا اس گلاس ٹیوب کی اس طرف ہو رہی تھی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ریز ہے جو کیتھوڈ یا نیکیٹیف ٹرمینل سے نکل رہی ہیں اور ٹوارڈ پوزیٹیف ٹرمینل جا رہی ہیں اسی وجہ سے گلو جو ہے وہ اس طرف یعنی کہ رائٹ ہینڈ سائیڈ بر ہونا شروع تو اس سے کیا ہمیں پتا چلا کہ آپ کے پاس کوئی تو ریز ہیں جو اتنے جو آپ نے پریشر کو 0.001 ایم 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 اف ایجی تک لے گئے تو کچھ ریز ہیں جو کہ کھتھوڈ سے نکل کر ہمارے پاس اینوڈ کی طرف جا رہی ہیں تو چونکہ یہ ریز کیتھوڈ سے نکل کر اینوڈ کی طرف جا رہی تھیں اس وجہ سے ان ریز کا نام کیا دیا گیا کیتھوڈ ریز اب چونکہ کون سے ٹرمینل کی طرف سے نکل رہی ہیں ہمارے پاس یہ نیگٹر ٹرمینل کی طرف سے نکل رہی ہیں اس وجہ سے یہ ان پر چارج کونسا ہوگا نیگٹیف چارج اب کیتھوڈ ریز کی پروپٹیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں اب یہ کیتھوڈ ریز ڈسکور تو ہو گئی اب ہمارے پاس ہم نے اس کی پروپٹیز کو دیکھنا ہے پروپٹیز جب ہم اس کی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہمیں کیا پتا چلی کہ یہ جو ریز ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں سٹریٹ لائن کے اندر سٹریٹ لائن کے اندر کیسے ٹرول کر رہی ہیں کہ جب آپ نے جب آپ نے اس ان ریز کی بیچ میں کوئی اوبجیکٹ رکھا تو اس اوبجیکٹ کا شیڈو پیچھے بننا شروع ہو گیا اس اوبجیکٹ کا شیڈو پیچھے بننا شروع ہو گیا تو آپ ایمیجن کر رہے ہیں کہ یہ ریز جا رہے ہیں آپ نے اس کے بیچ میں اس کرسر کو رکھ دیا تو اس کرسر کی بیک سائیڈ پر جو ہے وہ شیڈو بن گیا کرسر کا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس کہ یہ جو ریز ہیں یہ سٹریٹ لائن میں ٹرول کر رہے ہیں اس وجہ سے کچھ ریز بلوک ہو گئی اس کرسر کی وجہ سے جس کی وجہ سے اس کی بیک سائیڈ پر اس کا شیڈو بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریز جو ہیں وہ سٹریٹ لائن میں ٹرول کرتی ہیں دوسری جو اس کی پروپرٹی ہے وہ یہ لکھئے کہ they emerge from cathode and can penetrate into a foil of small thickness اب چونکہ یہ cathode سے نکل رہی تھی تو پھر جب سائیڈٹس نے ان دونوں terminal کے بیچ میں کوئی small thickness کا foil رکھا تو اس foil کو پینٹریٹ کر کے یہ ریز نکل گئی تو جب اس foil کو پینٹریٹ کر گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک تو material particle تھے اور دوسرا کہ ان کے اندر ability ہے کہ یہ پینٹریٹ کر سکتی ہیں foil of small thickness کے اندر کہ small thickness کا foil اگر ہوگا تو اس میں یہ پینٹریٹ کر سکتی ہیں اس کے بعد اس کی جو third property کیا ہے کہ they can be easily deflected by electrostatic and magnetic field scientist نے کیا کیا کہ جب اس کے around کو electrostatic magnetic field بنائی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو rays ہیں یہ deflected ہو رہی ہیں یہ rays deflected ہو رہی ہیں around electrostatic magnetic field لیکنکہ جب اس cathode ray کے around میں انہوں نے electric field یا magnetic field generate کی تو یہ rays جو ہیں وہ deflected ہو گئی یعنی کہ straight line سے ڈیوییڈ کر کے بینٹ ہونا شروع ہو گئی تو اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ ڈیفلیکٹ ہوتی ہیں electric electrostatic یا magnetic field کے field میں پھر پھر اس کے بعد کیا تھا کہ they have negative charge چونکہ یہ rays جو ہیں وہ negative terminal سے نکل رہی ہیں اس وجہ سے ان پر جو charge آیا وہ کیا charge تھا negative charge پھر اس کے بعد دکھائیں دیکھیں اگزرڈ میکینیکل پریشر شوئنگ دیکھ دیکھ پزیز کینیٹک انرڈی یہ کیسے پتہ چلا کہ میکینیکل پریشر کرتی ہیں سائنٹس نے ان ریس کے پات میں ایک فلائی ویل رکھا فلائی ویل جو ہے وہ جس لائک ویل ہے اور بہت لائٹ سا ویل رکھا انہوں نے اور جب انہوں نے اس لائٹ سے بہت اس لائٹ سے ویل کو رکھا اس ریس کے پات میں تو ریس جب اسے ٹکرائیں تو وہ روٹیٹ ہونا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان ریس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پریشر تھا میکینیکل پریشر تھا جو انہوں نے ایکزرٹ کیا ویل کے اوپر جس کی وجہ سے ویل جو گھوم نا شروع ہو گیا تو اس سے کیا بات ہمیں پتا چلی کہ یہ جو ریس ہیں وہ میکینیکل پریشر ایکزرٹ کرتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر کائنیٹک انرجی موجود ہے اس کے بعد جو نیکس پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ دیفرنٹ ڈیس چارج ٹیو ڈیفرنٹ الیکٹروڈ ڈیس 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 پر اور اس کے علاوہ جب ان ریز کا چارج ٹو مس ریشو نکالا گیا ان ریز کے چارج کو ڈیوائیڈ کیا گیا ان کے ماس سے تو کیا بن گیا چارج ٹو مس ریشو اس کو ہم ای بائی ای ریشو بھی کہتے ہیں تو جب یہ نکالا گیا تو گیس چینج کرنے کی وجہ سے اس charge to mass ratio پر کوئی effect نہیں آرہا تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ gas vary کرنے کی وجہ سے آپ کے پاس pressure آپ نے 0.01 mm of Hg رکھنا ہے لیکن جب آپ نے gas change کی تو gas change کرنے کی وجہ سے ان cathode ray پر کوئی effect نہیں آرہا اس کا مطلب کیا ہے کہ cathode rays are independent of the gas filled in the tube تو جو cathode rays ہم تھی وہ independent ہے gas کے جو filled ہے ہماری tube کے اندر no matter آپ کوئی بھی gas ڈال دیں اس کے اندر cathode rays کا charge to mass ratio وہ ہی جائے گا اور cathode rays ہی emit ہوں گی پھر اس کے بعد next point میں لکھا ہے this shows that these particles are independent of the gas in the tube یہ بھی ہم discuss کر چکے ہیں پھر اس کے بعد next point کے لکھا ہے کہ انہوں نے ان particles کو کیا نام دیا electron چونکہ یہ particles negative charge carry کر رہے تھے تو سینٹس نے اس کو جو نام دیا وہ کیا نام دیا electron چونکہ یہ ایک طرح سے ہمارے پاس discovery of electron بھی ہے اور properties of cathode rays بھی ہم نے دیکھ لی اور discovery of electron کیسے ہوئی آپ کے پاس اس کرکس ٹیوب یا discharge ڈیسٹارج ڈیوب ایکسپیرمنٹ کے ذریعے تو یاد ہو اگر آپ سے پوچھے کہ آپ نے discovery of electron لکھنا ہے تب بھی آپ نے ڈیسٹارج ڈیوب ایکسپیرمنٹ ہی mention کرنا ہے تو یہ ہماری آج کی کلاس تھی اگر کسی کو کوئی question ہوں تو کمنٹس میں mention کر دیئے گا تکیو